کوئلے کی قلت پر بھی بی جے پی رہنماوں کے اوٹ پٹانگ بیانات شبو اب بی جے پی رہنما پرحلات جوشی نے کوئلے کی کمی کے لیے بارش کو تہرائے ذمہ دار بولے بارش کی وجہ سے بین اقوامی قیمتوں میں ہوا اضافہ کوئل کا شورٹیش بیچ میں تھوڑا شورٹیش تو ہو گیا تھا کیونکہ بہت زیادہ بارش ہوا تھا بارش کے کارن اور انٹرنیشنل پرائیس اچانک جبردست بڑھ گئے سکسٹو روپیز ٹن پر ٹن سے ون نائنٹی روپیز ٹن ہو گیا اس کے کارن لگ بگ ایمپورٹڈ گول بیسڈ پاور پلانٹ جیسے اس لگ بگ ابھی پندرہ بیس دن سے لگ بگ بند ہو گیا ہے ملک میں یو اے پی اے اور سیڈیشن قانون کے دھڑلے سے ہو رہے استعمال پر سپریم کورٹ کے سابق جسٹس نریمن نے زاہد کی تشویش بولے ان قوانین کے وجہ سے بولنے کی آزادی ہوئی اثر انداز قوانین کو رد کرنے کی سپریم کورٹس کی گزارش بولے تاکہ آزادی سے سانس لے سکے ہوا ساورکر کی تعریف کے لیے اب تاریخ کو جھٹلانے کی بی جے پی کی خوششیں اب وزیر دفاع راجنات سنگھ بولے مہاتمہ گاندی کے کہنے پر ساورکر نے انگریزوں سے مانگی تھی رحم کی بھیگ بولے بار بار ساورکر کے بارے میں جھوٹ پھیلاتے ہیں لوگ مہن بھاگد بولے اگر ساورکر کی بات سنی جاتی تو نہیں ہوتا ہندوستان کا بٹوارہ اور ساورکر کے خلاف چھوٹ فیل آیا لیا بار بار یہ بات کہی گئے کہ انہوں نے انگریز سرکار کے سامنے انہیں کو مرشی پیٹیشن فائل کی لیکن سچائی ہے کہ مرشی پیٹیشن انہوں نے اپنے کو دیہا کیے جانے کے لیے نہیں فائل کی تھی سامانتیا جو ایک قیدی کو ایک پورا اذکار ہوتا ہے کہ مرشی پیٹیشن فائل کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے مہاتمہ گاندی انہوں نے کہا تھا کہ آپ مرشی پیٹیشن فائل کرو مہاتمہ گاندی کے کہنے پر انہوں نے مرشی پیٹیشن فائل کی تھی اور مہاتمہ گاندی نے اپنی طرف سے یہ اپیل کی تھی انہوں نے کہا تھا یعنی ساورکر جی کو رہا کیا جانا شاہی ہے جیسے ہم شانتی پونڈ طریقے سے آزادی حاصل کرنے کے لیے آندولنگ چلا رہے ہیں ویسے ہی ساورکر جی بھی آندولنگ چلائیں گے یہ بات مہاتمہ گاندی ہی نے کہی تھی لیکن ان کو بدنام کرنے کے لیے اس پرکار کی کوشش کی جاتی ہے کہ مرشی پیٹیشن فائل کی تھی انہوں نے شمایات چنا مانگی تھی اپنے رہائی کی بات کہی تھی یہ سب چاری باتیں بے بنیاد اور غلط ساورکر کو قوم پر اسقرار دینے اور تاریخ کے ساتھ کھلوار پر ویسی کا بی جے پی پر تنس بولے بی جے پی کا بس چلے تو مہاتمہ گاندی کو ہٹا کر ساورکر کو ہی بابا قوم بنا دے پیچے بھی سردار واللہ بھائی پٹیل نے یہ کہا تھا کہ مہاتمہ گاندی کی ہتیا ہندو مہا سبا کا فائننشل ونگ نے کیا جو دامودر ساور کر کے ماتحد کام کرتا تھا یہ سردار پٹیل نے کہا اور لکھا بھی نمبر ون دوسرا یہ کہ کیا وہ اس بات کا بھی انکار کر دیں گے کہ جسٹس کپور کمیشن آف انکوائری نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ ساورکر مہاتمہ گاندی کی ہتیاں میں کمپلسٹ ہے کانسپریسی کا حصہ ہے تیسرا کیا وہ اس بات کا بھی انکار کر دیں گے کہ ساورکر نے انگریزوں کو کتنے معافی نامے کے خط لکھے یہ لوگ آج ہسٹری کو دوڑ موڑ کے پیش کر رہے ہیں اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ اگر ایسا ہی سلسلہ چلتا رہا تو مہاتمہ گاندی کو فادر آف نیشن ہٹا کر ساورکر کو فادر آف نیشن بنا دیں گے لوگ جو مہاتمہ گاندی کے مرڈر ٹرائل میں کیوس تھا اور جسٹس جیونلال کپور کے کمیشن و انکوائری میں ان کو کمپلسٹ خرار دیا گیا کتنی مثالیں دیں گے ہم اور یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں سب اس کے باتے تیواروں سے قبل عوام کو لگا ایک اور بڑا جٹکہ پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں ریکارڈ اوچائی پر پہنچنے کے بعد سین جی پین جی کے قیمتوں میں بھی ایک بار پھر اضافہ دیلی میں سین جی دو روپے ٹھائیس پیسے اور پین جی دو روپے دس پیسے مہنگا لیکن پور تشدد معاملے کو لے کر صدر جمہوریہ سے کانگریس ننماؤں کی ملاقات راہول اور پرنکا بولے وزیر کے رہتے غیر جانبدارانہ جانچ ناممکن صدر جمہوریہ سے وزیر اجیم اشراک کو ہٹانے کا کیا مطالبہ سپریم کورٹ کے سٹنگ جج کی نگرانی میں جانچ کی مانگ کی جب تک وہ ویقتی منسٹر ہے تب تک صحیح جانچ اور نیائے نہیں مل سکتا ہے یہ بات ہم نے ہندوستان کے راشترپتی جی کو بتائی اور ہم نے ان سے کہا کہ دیکھئے یہ صرف ان پریوانوں کی آواز نہیں ہے یہ ہندوستان کے ہر کسان کی آواز ہے اس آواز کو کچھلا جا رہا ہے دبایا جا رہا ہے اور اس ویقتی نے ہتیا سے پہلے دیش کے سامنے کہا ہے کہ اگر صدر ہوگے نہیں تو میں صدھار دوں گا مطلب کسانوں کو دھمکی دی اور پھر اس دھمکے پر دھمکے پر ایکشن لیا اور کسانوں کو مارا تو ہم نے راشترپتی جی سے کہا ہے کہ دیکھئے جب تک یہ ویقتی منتری ہے تب تک نیائے نہیں مل سکتا ہے اس منتری کو ہٹا دینا چاہیے اور سپریم کورٹ کے دو سٹنگ ججز کی انکوائری ہونی چاہیے اور جنہوں نے بھی یہ ہتیا کی ہے مرڈر کیا ہے ان کو سزا ملنی چاہیے مرکدی ودیر آجے مشرا کے برطرفی کے مطالبے میں آئی شدت کسان لیڈر راکش ٹکیٹ کے وارننگ کہا آجے مشرا کے بیٹے کی ریٹ کارپٹ گرفتاری ناکافی برطرفی نہ ہونے پر تکونیا سے تحریک شروع کرنے کا دیا انتبا بولے یوپی پولیس پر دباؤ ڈال سکتے ہیں آجے مشرا نیپال میں زبردست سڑک حادثہ مسافر بردار بس کھائی میں گرنے سے 28 افراد کی موت دیگر زخمی بس پر کل بیالیس مسافر تھے سوار زخمیوں کو ہوای جاز کے ذریعے نیپال کج اسپتال کیا گیا منتقل ٹائر پھٹنے سے پیش آیا حادثہ تالیبان کی حمایت میں پوشٹ کرنے کے معاملے میں یو اے پی اے کے تحت گرفتار کیے گئے چودہ ملزموں کو عدالت نے دی زمانت کوٹ نے کہا انہیں جیل میں رکھنے کی کوئی ٹھوز بنیاد نہیں تالیبان کی جیت پر مبارک پات دینے پر کیا گیا تھا گرفتار دھیلی فسادات کے لئے اکسانے کے الزام میں جیل میں بند عمر خالد کے وکیل نے ایک بار پھر زمانت کیا کیا مطالبہ پوچھا مسلم طلبہ کا واتس ایپ گروپ بنانا اس کرت پر سندان عمل کیسے پولس کے مطابق عمر خالد کے کہنے پر ہی شرجیل امام نے بنایا تھا واتس ایپ گروپ پیٹرول کے قیمتوں میں اضافہ کا دفاع کرتے وی بی جے پیر ہنوا کیا جیب وغریب دلیل مرکزی وزیر برائے پیٹرولیم رمیشور تیلی بولے حکومت نے سب کو لگوائے مفت ویکسین اس لئے بڑے ہیں پیٹرول ڈیزل کے دام اب کرناٹک میں بی جے پی رنما ایڈیروپا کے قریبیوں کے گھر انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کی چھاپمار کارروائی سات سو پچاس کروڑ روپے کی غیر اعلانیہ رقم برامت جی ڈی ایس تیلر کمار سوامی بولے ایڈیروپا کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کے قریبی لوگوں کو نشانہ بنا رہی ہے بی جے پی ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل فکروخبر ٹی وی کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں مزید خبروں کے لیے وزٹ کریں